ہلوہ اور دمالو دمالو یہ الہباد کا بہت ہی فیوریٹ ناشتہ ہے اور لوکل ہے یہ وہاں کا اس میں آلو کو اُبال کر کے اور ایک مسالہ آتا ہے دمالو مسالہ جس کو ہری رام اینڈ سنس الہباد کے ہی لوکل ہیں وہ بناتے ہیں یہ ناشتہ ہم لوگ آج کریں گے دھماکے دار شروعات سیٹرڈی کی سیٹرڈی کی شروعات ہو چکی ہے اور ناشتہ ہو چکا ہے ہم لوگوں کا آج تاریخ ہے دس جولائی صرف پانچ دن بچے ہیں ہمارے اتراخن ٹور کو سٹارٹ ہونے کے لیے اور ایکسائٹمنٹ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے اچھا سا فیل ہو رہا ہے من کر رہا ہے ایسے گرمیوں میں نکل کر یہاں سے کہیں دور پہاڑیوں پر جانے کا تو آج میں نے آپ کو بتایا دمالو کے بارے میں تو دمالو ایک سپیشیلٹی ہے اگر آپ کبھی پریاغ راج الہواد جو کہ آپ پریاغ راج ہے اور کبھی جاتے ہیں تو اگر آپ صبح ناشتے کے لیے کسی مٹھائی کی شاپ پر یا کسی ناشتے کی دکان پر آپ جاتے ہیں تو صبح صبح آپ کو دمالو اور جلیبی یہ ضرور ناشتے میں ملے گا اور بہت سارے لوگ ہیں جو کی دمالو جلیبی کے شوقین ہوتے ہیں اور روز صبح ان کا ناشتہ دمالو جلیبی ہوتا ہے خیر ابھی ہم لوگ جہاں رہتے ہیں ڈیلی انسی آر میں صبح میں یہاں پر جلیبیاں نہیں ملتی ہیں تو اگر ہمیں جلیبی کھانی ہوتی ہے تو شام کو جاکر ہم جلیبی کھا سکتے ہیں تو وہ ایک پارٹ مسنگ ہے دمالو جو کی ایک ہری رام کا مسالہ بہت سپیشانٹی مسالہ ہے یہ دمالو کے لیے سپیشلی جو کی صرف اور صرف الہباد میں ہی ملتا ہے اب کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ ہری رام نے مسالے اپنے بھیجنا شروع کر دیوں ہو تو آپ کو بنارس میں یا لکناؤں میں ہو سکتا ہے کہ مل جائیں کیونکہ وہ الہباد کے آس پاس کے شہر ہیں پر سپیشلی وہ الہباد میں ہی ایک چھوٹی سی دکان ہے بہت ہی فیمس دکان ہے ہری رام کی دکان جہاں سے جا کر یہ مسالہ ملتا ہے سمو سے ملتے ہیں اور نمکین کے بہت سارے آئیٹم ملتے ہیں اگر آپ کبھی الہباد جاتے ہیں تو دو نوٹ مس آن ہری رام بکوز ایف آپ مس آن ہری رام آپ کو ملتے ہیں تو آپ جب بھی الہباد جائیں ہری رام کے سمو سے ہری رام کے نمکین کھائیں کیا کر رہا تو ماما میں پاپا میں نے یہ بہت اچھی گن آرڈ کری ہاں شاری گنز تو ہے آپ کی ساتھ اور گنز آرڈ کری میں نے کوئی گن آرڈ نہیں کری ہے میں صرف آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ گن آپ لوگیں میں نے آرڈ نہیں کری ہے آدو کو تو گٹار یا پیانو چاہیے تھا نا میوزک کے لئے میں نے تو گن چاہیے پیانو یا گٹار چاہیے گن چاہیے آپ کو ٹھیک ہے آپ کے لئے اچھی والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکیتہ کی چل رہی ہے ایک ورکشاپ ایک کلاس چل رہی ہے جو کی صبح سے چل رہی تھی ٹین گھنٹے ہو چکے ہیں کنٹینویس کلاس چل رہی ہے ہم اور آدھک دوسری روم میں بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کلاسا chem کے ص vistیرنا کھانےrett Berk آسم کی سا م게 Stihra ٹھیک ہے ڈال چاول ڈال چاول اور بھنڈی کی سبجی ہے نا کھاؤ گے آجو دال چاوال کھاؤ پربو کے گنگاؤ کم 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 اب جم کر جا رہے کیا پربو کھاؤ اور دال چاوال کھاؤ پربو نہیں کھاؤ پربو کے گنگاؤ پربو کھاؤ دال چاوال کھاؤ یہ آجو کا نیا گھر ہے اب سے آجو اسی گھر میں رہا کرے گا باو بری نائس آدوک اچھا ہے یہ گھر اچھا لگ رہے ہیں آپ کو نہیں آجو کیوں ناک 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 نامستے کیسے ہیں اچھا ہے چاہے وال کھاؤ پھلائی ہے کچھ 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 تو ابھی دیکھ رہے تھے سٹیٹ آف سیز تیمپل اٹیک جو کہ احمد آباد گادی نگر کے اکشر دھام تیمپل اٹیک کے اوپر بنا ہوا ہے اچھا بنایا ہے تیمپل پہ اٹیک ہو چکا ہے اس میں اکشہ خنہ ایک اینے جی کمانڈو ہوتا ہے اور ایک پاسٹ کا ایونٹ دکھایا ہے اور اس کے بعد اسے ڈیپلوئی کر دیا جاتا ہے اکشر دھام تیمپل گادی نگر کے لیے جہاں پر تیرریسٹ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو ابھی اٹیک ہو چکا ہے اور اکشہ خنہ جو کی اینے جی کمانڈو ہے وہ آن دی وے ہے اب مندر آنے کے لیے آگے دیکھتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ بھی دیکھئے سٹیٹ آف سیز تیمپل اٹیک اچھی مووی ہے دیڑھ گھنٹے کی مووی ہے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے اچھا لگا دیکھ کر کے ایک پر دیکھنا چھوکیا تو چھوٹا نہیں اور دیکھتے رہ گئے اچھی مووی ہے آپ بھی دیکھئے اور انجوائے کریے اپنا سانڈے سنڈے ٹیک کیے با بائی